السلام علیکم جناب کیا حال ہیں سب کے ٹھک ٹھاک ہیں کیسا تبیت ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے دوبھائی سرکار سے محمد علی رضا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آزر ہے آج ہم جب ویلوگ بنانے جا رہے ہیں آج کھانے کی ویڈیو تو نہیں ہے آج ہم ویلوگ بنانے جا رہے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں کس کو لینے پاکستان سے ملنے ہمیں کوئی آ رہا ہے تو آج ہم اس کو ائرپورٹ پہ لینے جا رہے ہیں میں میرا بیٹا اور فیملی ہماری ساری جا رہی ہے السلام علیکم فرنٹس کیسے امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو فرنٹس آج ہم جا رہے ہیں اپنے محمانوں کو لینے کے لیے پاکستان سے ہمارے محمان آ رہے ہیں تو آج ہم اس کی ویڈیو کریں گے تو آئے آج ہم چل ویڈیو شروع کرتے ہیں سالو جی ٹھیک ہے ناظرین تو پھر ہم چلتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ ہم لے بیٹ اللہ کے حکم سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو ہم سٹارٹ کر کے اور یہ گاڑی سٹارٹ کر دی ہے یہ لگائیں سیٹ بیٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیٹ بیٹ لگا کے اب ہم نکلتے ہیں اپنے سفر پر سفر کی جانب نکلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آگے دکھائیں گے کہ ہم کس کو لینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ساتھ جوڑے رہ گئے گا وہاں سے جانا ہے ہم لوگ بیسیکلی رہتے ہیں Trung became الین سے دبائی کا سفر الین آتا ہے ابودابی میں اور ابودابی کا سفر ایک گھنٹہ الین دبائی کا سفر ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کے قریب ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ لگتے ہیں ہم الین سے دبائی پہنچ جاتے ہیں لیکن اس ٹائم ہم دبائی شاید ہی دبائی جائیں اگر موڑ بنا بچوں نے کہا تو ضرور انہیں گھومانے پھر آنے لے جائیں گے پہلے اور بعد میں انشاءاللہ ہم نے شارج آئرپورٹ جانا ہے آلین سے جو کہ ہم بیسے ایک گھنٹہ اور بیس منٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو جھوڑے رہیے گا انشاءاللہ سفر مزیدار ہونے والے ہیں ہم سب سے پہلے جائیں گے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے بچوں کو گھماتے پھر آتے ہیں دبائی چلتے ہیں تو امید ہے دبائی مول نکلیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں آگے جوڑے رہیے گا آپ کو دکھاتے ہیں ضرور یہ ناظرین ہمارا علاقہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا تھوڑا یہاں سے نکلنا پڑے گا بڑے روڈ کے لیے ہائیوے پہ تو نہیں ہائیوے پہ ہم تقریبا بیس منٹ میں پہنچ جائیں گے یہ ابھی ہم آلین سیٹی میں ہیں یہ جہاں ہم رہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے تو یہاں سے ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ آلین بہت ہی خوبصورت سیٹی ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو پاپولیشن ہے تقریبا کوئی نائنٹی پرسنٹ یہاں پہ آرابک لوگ رہتے ہیں بیسکلی ان کو مواطن کہا جاتا ہے جو مواطن ہیں تقریبا کوئی نائنٹی پرسنٹ یہاں پہ رہتے ہیں بس اب ہم نکلنے لگے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ جڑے رہیے گا آپ کو مزید آکے دکھائیں گے تب تک کے لیے ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں مزید آکے آپ کو دکھائیں گے دکھائیں گے